دوستو گرابی روحی شرما کو پانڈیا سے پہتر کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سوری کمار یادف کے ٹیم میں آتے ہی ممبئی کی پلنگ 11 میں سب سے خطرنا کے بدلہ ہو چکے ہیں اب دلی کو ون کھیڑے کے میدان میں ہرانے کے لیے آخر کیار ممبئی کی ٹیم میں سوریہ کس کی جگہ لیں گے پلنگ 11 میں اور کسے کھلا جائے گا جس کے چلتے ٹیم اتنی زیادہ خطرناک بنے گی کہ پندھ کے پاؤں بھی کانپیں گے روحید کی فائنل پلنگ 11 کیا ہے چلیے ایک ایک کر آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا اب بھی پانڈیا کو ہٹا کر روحید کو کفتان بنانا چاہیے ہاں یا آپ کا جواب نیچے سرور دیجئے گا دوستو چار سے پانچ دن کے انتر کے بعد ممبئی انڈینز کی ٹیم پھر سے میدان میں دکھنے والی ہے اس بار کا یودھ بھی وانکھیڑے کے ہی میدان میں ہے لیکن پچھلے میچ میں ہار کے بعد ہاردک پانڈیا کو لے کر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہٹ تو کم ہوا ہے پرنتو اب بھی وہ بات نہیں آئی جو روحید کے کفتانی میں تھی اور ظاہر سے بات ہے جب تک ممبئی کی ٹیم جیتے گی نہیں تب تک فینس کو راحت ملے گی نہیں اور دوستو اسی لیے ٹیم میں بہت بڑے بدلاف ہونے جا رہے ہیں آخرکار کون کون ٹیم میں واپس آ رہا ہے کسے کھلایا جائے گا کسے باہر بٹھایا جائے گا اچھا لیے آپ کو ایک ایک کر بتا ہی دیتے ہیں دوستو ممبئی کی پلنگ 11 میں اوپن کرتے ہیں روحید شرما اور رشان کشن دیکھیں اوپننگ میں وہ ایسے زیادہ اوپشن ممبئی کے پاس ہے نہیں لیکن روحید چاہے تو ڈویوالڈ بریس کے ساتھ پوزیشن چینج کر کے وہ اتر سکتے ہیں سلامی جوڑی میں پھر بھی دوستو اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اوپننگ جوڑی روحید اور رشان کے ہاتھوں میں رہے گی کیونکہ ان سے تغری کوئی بھی سلامی جوڑی کا اوپشن یا پرپنٹیشن ممبئی کے پاس تو ابھی موجود نہیں ہے لیکن اب بات کرتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ ٹیم کے میڈل آرڈر کی لیکن نوندھیر جو فلوپ ہو رہے ہیں لگاتار نجانے کیا سوچ کر انہیں ٹیم میں کھلایا جارہا تھا ان کی جگہ سیدھے طور پر لیں گے سکائی یعنی کے سوری کمار یادہو اور ان کا ساتھ دیں گے میڈل آرڈر میں خود تلق ورما جو ان کے بہت قریبی ہیں اور زبت اس فارم میں ہیں اور ان سب کو کور اپ کریں گے آل راؤنڈر کپتان ہاردک پانڈیا دوستو ہاردک پانڈیا ٹیم کے میڈل آرڈر کی شان ہے اور اگر وہ اچھا کرتے ہیں تو زائد سی بات ہے یہ میڈل آرڈر بہت شٹرونگ ہو جائے گا اب دوستو بات آتی ہے ٹیم ڈیویڈ کی دیکھئے فارنر پلیئر ٹیم ڈیویڈ کو کچھ بہت اچھا نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے ان کی جگہ پر شاید ایک فارنر پلیئر کے طور پر محمد نبی کو لائے جا سکتا ہے جو کنتبازی سے بھی یوگدان دیں گے اور برلے بازی میں بہت خطرنا کانکڑے ہیں ان کے جب بھی میدان میں آتے ہیں چوکے چھکے ٹانگ کر رکھ دیتے ہیں اس لئے یہ ٹیم میں آ سکتے ہیں ٹیم ڈیویڈ کی جگہ پر دوستو کوڈزی کو ایک اچھی خاصی رقم دے کر ٹیم میں جنا گیا تھا لیکن یہ بھی کچھ بہت اتغڑا نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ پر ہمیں روماریو شیفرڈ اس بار ٹیم میں نظر آئے ہیں پیوش چاولہ ایک لوتے ایسے سپنر گیندباز ہیں جو نہ صرف اپنی ٹیم کے لیے اچھی گیندبازی کر سکتے ہیں بلکہ انہیں کئی سالوں کا انبھاو بھی ہے لیکن فیلڈنگ کے چلتے ہیں اگر انہیں بھی باہر کرنا پڑا نہ تو ان کی جگہ پر شریرس گوپال آ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ امدہ اور راونڈر راجستان کے لیے بہت اچھا پردشن کر چکا ہے پاسٹ میں دوستو اکاش مڑوال ٹیم کی شان ہے اچھا کھیل رہے ہیں وہ ٹیم میں رہیں گے جسپریت بمرا بھی رہیں گے لیکن مفاقہ کی جگہ ٹیم میں روماریو شیفرڈ آ سکتے ہیں مفاقہ نے کچھ اخاڑا ہے نہیں اور چرچے دنیا بھر کے کروالی ایک وگٹ لے کر لیکن شیفرڈ کے پاس آبار انہبو ہے اور لائن لیند کے ساتھ ڈسپلن بھی ہے تو وہ ٹیم میں آ کر رہیں گے دوستو یہ ہے وہ نام یہ ہے وہ پلنگ 11 جو دلی کے خلاف دیکھے گی ویسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا پانڈیا کو ہٹا کر روہیت کو کپتان بنانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیے دوستو کوہلی کے شدک ٹھوکنے کے بعد بھی بینگلور کو ملی شرمنہ کھار جسے دیکھ کر کیول پورا کرکیٹ جگت ہی گسے سے باکلا گیا تو وہیں بینگلور کے بڑے بڑے کھلاڑیوں نے بھی خود ویرات کوہلی کو ہی ہار کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے احران کر دینے والا بیان دیا ہے تو آخر ڈیویلیر سے لے کر کرس گیل یہاں تک ہی شین وارسن اور کپتان ڈوپلیزز نے بھی کوہلی کو ہی بتایا ہار کا سب سے بڑا کارن کیوں ان دکھ جو نے پھوڑا ہار کا مٹکا کوہلی پر کیوں شدک ٹھوکنے کے بعد بھی کوہلی بنے ہار کے ذمہ دار کیا کچھ دکھ جو نے کھلاسہ کرتے ہوئے دیا بیان یہ تو ہم آپ کو ضرور ان کے بیان میں سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور ڈیویلیرز میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ سوائی مانسنگ جیپور اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں راجستان رویلز اور بینگلور کی ٹیم آمنے سامنے تھی میچ میں راجستان میں ٹاؤس جیت کر پہلے مہمان ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لئے آمنترت کیا بینگلور کی شروعات تو بہت شاندار رہی دونوں اوپنروں نے مل کر ٹیم کو بہترین شروعات دلائی جہاں ایک طرف سے ویرات کولی بہترین بلے بازی کر رہے تھے تو وہیں دوسری طرف سے کپتان ڈبلیسز بھی اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے یہ دونوں بلے باز اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے پاور پلے کی چھایا اوور تک ان دونوں بلے بازوں نے اپنے ٹیم کو 53 رنوں تک پہنچا دیا تھا اس کے بعد بھی کوہلی کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا دونوں بلے بازوں نے مل کر 125 رنوں کی ساجداری پوری کی لیکن ڈبلیسز 33 گیندوں پر 44 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے وہیں میکسویل بھی کچھ خاص نہیں کر پائے سورپ چوہان بھی نورنگ بنا کر پویلین نوڈ گئے لیکن لون واریئر کی طرح ویرات کھولی اپنی ٹیم کو سمحالتے ہوئے ایک اچھے سکور تک پہنچنے کی پوری کوشش کی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے توفانی شتک بھی ٹھوک دیا لیکن یہ شتک ان کے بلے سے 66 گیند پر نکلا انہوں نے اپنی ٹیم کو 20 اوور میں 183 رنوں تک پہنچایا 72 گیند پر 4 خطرناک چھکے اور 12 چوکے کی مدد سے 113 رن بنائے راجستان کو یہ لقش حاصل کرنا کوئی بھی پہاڑ سے جیسا کام نہیں تھا کیونکہ ٹیم میں سے خطرناک کھلاڑی بھرے ہوئے تھے بھلے ہی جیرو رن کے سکور پر پہلا وکیٹ گر چکا تھا لیکن میدان پر جوز بٹلر اور سنجو بلے بازی کر رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے ایسا تانڈو مچایا کی میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر 148 رنوں کی ایتیہاسی کی یادگار پارٹنرشپ بنائی اور اپنی ٹیم کو جیت کی دہلیس تک پہنچایا سنجو 42 گیند پر 79 رن ٹھوکے تو وہیں اپنی ٹیم کے لیے جیتاؤ پاری کھیلتے ہوئے جوز بٹلر نے 58 گیند پر 9 شاندار چوکے اور 4 گگن جمعی چھکے کی مدد سے توفانی شدک ٹھوکر 6 وکیٹ سے اپنی ٹیم کو جیت دلادی راجستان کی خود شدکویر ورات کوہلی کو ہی ہار کا سمیتار بتاتے ہوئے بینگلور کے بڑے بڑے دگجوں نے بیان دیا تو چلیے اب ہم آپ کو ان سبی کے دگجوں کے بیان سناتے ہیں بینگلور کے سب سے خدرناک پورف کھلاڑی اور ورات کوہلی کے سب سے اچھے مطر اے بی ڈیویلیرز نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں ٹیم کی ہار سے بہت نراش ہوں کوہلی نے ٹیم کے لیے بہترین پاری کھیلی اس آئی بیل کا پہلا شدک لگایا لیکن کہیں نہ کہیں وہ شدک کافی سلو رہا جس کے قارن ہماری ٹیم اور رن نہیں بن پائے اور راجستان کے لیے یہ سکور کافی چھوٹا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ کوہلی اگلے میچ میں تیز رفتار سے بلے بازی کریں گے وہیں بینگلور کے پورو ویسپوٹک بلے باز کرس گیل نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں ٹیم کی ہار سے کافی آشر رہے ہوں کوہلی نے بہترین پاری کھیلی شتک لگایا اس کے بعد بھی ہم ہار گئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوہلی کو تیجی سے رن بنانا چاہیے تھا انہوں نے کافی گین کھیلی ہیں اس مقابلے میں رن کم بنے اور کہیں نہ کہیں یہ ہار کا سب سے بڑا کارن ہو سکتا ہے ساتھی بینگلور کے پورو دگج آل راؤنڈر کھلاڑی شین وارسن نے بھی کوہلی کو ہار کا ذمہ دار ٹھیراتے ہوئے کہا کہ کوہلی ٹیم کا سب سے سینئر کھلاڑی ہیں ان کے اوپر پوری ٹیم ٹکی ہوئی ہے انہوں نے ٹیم کے لئے کئی بار وننگ پاری کھیلی ہے لیکن اس میچ میں کوہلی نے کافی دھیمی بیٹنگ کری جس کے کارن ٹیم کا اسکور کم بن پایا وہیں اگر کوہلی بٹلر کے انداز میں بلے بازی کرتے تو یہ لکش لگ بک دوستوں سے زیادہ کا ہوتا کئی نہ کئی میرے حساب سے یہ ہار کا بڑا کارن ہو سکتا ہے ساتھی ٹیم کے کپتان ڈپلیسز نے بھی بیان دیتے ہوئے ہار کا کارن بتایا اور کہا کہ ہمارے ٹیم نے بہترین بلے بازی کی ہم اور کوہلی نے مل کر ٹیم کے سکور کو سمحالا لیکن کئی نہ کئی کوہلی بیچ میں سلو بیٹنگ کرنے لگے کیونکہ ہمارا وکیٹ لگاتار گر چکا تھا جس کے کارن کوہلی کو وہاں پر سمحل کر کھیلنا تھا یہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے جس کے کارن ہم لوگ زیادہ رن نہیں بنا سکے لیکن کوہلی نے بہترین بلے بازی کی میں ان کی جیتنی تعریف کا رکم ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا میچ کسی بھی حال میں جیتیں گے اور ٹونمنٹ میں ضرور واپسی کریں گے تو دوستوں آپ نے کس طرح سے بینگلور کے بڑے بڑے دگج کا بھی گصہ پھوٹ پڑا دیکھا ویرات کوہلی پر اور ہر کسی نے ہارکہ زمدار کوہلی کو ہی بتایا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور ایبی ڈیو لیئرز میں کون ہے سب سے خدرنا کھلالی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں راجستان کے بیچ راجستان کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں آر سی بی کی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 183 رن تین وگٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس دوران بینگلور کی ٹیم کی طرف سے ویرات کوہلی نے سروادک بہتر گیند پر بارہ چوکے اور چار چھکے کی مدد سے 113 رن کا ناباد یوگدان دیا اس دوران راجستان کی ٹیم کی طرف سے یوجویندر چہل نے سروادک دو وگٹ لیئے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی راجستان کی ٹیم میدان پر آئی تو انہوں نے پاور پلے میں 54 رن بٹورنے کے ساتھ توفانی بلے بازی کی اور جوز بٹلر کے ساتھ سنجو سیمسن نے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلائی جس کے بعد اب راجستان کے کپتان سنجو سیمسن نے سنسنی مچا دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں راجستان کے کپتان کو کافی سمیہ تک باندھ کر رکھنے کے لیے بھی ہماری ٹیم کی گیند بازوں نے صحیح کار رکھیا ہے اس میچ کے اندر ویرات کوہلی اکیلے بلے باز تھے جنہوں نے ہمارے راجستان کی ٹیم کی گیند بازوں کے سامنے بہتر پردرشن کیا لیکن جس پرکار سے ویرات کوہلی نے آج جب بلے بازی کی ہے اس کے چلتے ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ راجستان کی ٹیم کو اس میچ میں جتنے سے کوئی نیروک پائے گا کیونکہ ویرات کوہلی کافی دھیمی بلے بازی کر رہے تھے اور ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں اگر آپ شروعات بھی کرتے ہیں اور بعد میں تیجی سے رن بناتے ہیں تو آپ کی کافی زیادہ تعریف ہوتی ہے لیکن ویرات کوہلی نے بلکل اس کے وپرید پردرشن کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بینگلور کی ٹیم کے نظریے سے رہا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پردرشن کے ذریعے کسی کو بھی فائدہ نہیں ملتا ہے کیونکہ ویرات